بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد ناظرین کلام بالحضرات یہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ یعنی بی بی فاطمہ جو ہے وہ فدق معنی گئی نہیں تھی دربال گئی نہیں تھی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہی ثابت کروں گا کہ انہوں نے اپنا حق یعنی فدق قلب کیا تھا آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین ہمارے اس چینل جہا الحق کو بنانے کا مقصد ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا علمی اور تحقیق کی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیت پر کی جاتے ہیں تاکہ عمام الناس میں جو ہمارے مذہب کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں معذر سامین و ناظرین ہمارا یہ سلسلہ گفتگو کا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہے پہلے ایک نشست ہو چکی ہے اور پہلے نشست میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ کی ملکیت تھی اور ہم نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کتابوں کے حوالے دیئے ہیں وہ آپ جو ہے وہ دسکرپشن میں ہم جو ہے وہ اس کا لنک دے دیں گے آپ وہاں سے وہ ہمارے سیشن یا وہ ہمارے نشست دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فدق کی مطلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سارے اترازات اور اشکالات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اس پر تو ایک مین جو اتراز وہ سب سے بڑا اتراز جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کا انقار کا دیتے ہیں کہ جنابے بی بی سیدہ نے جو ہے وہ فدق طلب ہی نہیں کیا تھا اور بی بی سیدہ سلام علیہ اللہ جو ہے وہ دربار میں گئی نہیں تھی تو جب وہ گئی نہیں تھی تو حضرت جنابے ابو بکر جو ہے وہ کیسے دیتے ہیں تو یہ ایک اتراز کا جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جواب دین لگا ہوں اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو جو کتابیں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نیٹس پر جو ہے وہ مل جائیں گی اور اس دو یہ کتابیں آپ خود پڑیں تو آپ کو جو ہے وہ صاحب کوئی نظر آ جائے گا کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آتھ کتاب نہیں ہے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں سے انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ پانچ چھے یا سات کتابوں کے آج میں حوالے دے دوں اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں اگر کسی بھائی نے طلب کی کتابیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو ہم شروع کرتے ہیں یہ بات ثابت کرنا کہ بیو سیدہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت جناب ابو بکر سے اپنا حق یعنی فدق جو ہے وہ طلب کیا تھا آپ کے سامنے سب سے پہلے میں کتاب رکھنے لگا ہوں دیکھیں صحی بخاری جل نمبر اس کی پانچ ہے اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بخاری اور اس کا تلجمع کرنے والے ہیں جناب حضرت مولانا محمد دعوت راز مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کی سابزادی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی مراز کا مطالبہ کیا کہ آن حضور کے اس مال سے جو آپ کو اللہ نے مدینہ اور فدق میں انعائض فرمایا تھا اور خیبر کا جو پانچویں عیسیٰ رہ گیا تھا ابو بکر نے یہ جواب دیا وغیرہ وغیرہ یعنی اس سے اس روایت سے آپ نے دیکھا ہے کہ بی بی سیدہ نے مطالبہ کیا تھا فدق کا اور یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے واضح تار اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا اور اس کے بعد حضرت عمو بکر نے کیا جواب دیا اور اس جواب میں جناب بی بی فاطمہ ترزارہ سلام اللہ علیہہ نے کیا کہا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ابھی فقط ہم نے آپ کو اتنا دکھا دیا کہ لوگ یہ جو اطراز کرتے ہیں کہ بی بی نے فدق مانگا ہی نہیں تھا بی بی حق لینے گئی نہیں تھی یہ اس بات کا آپ کو بخاری شریف سے جواب مل گیا ہے کہ بی بی سیدہ نے اپنا حق یعنی فدق طلب کیا تھا اب اگلی کتاب دیکھیں اگلی کتاب دیکھیں کتاب کا نام ہے جی کنز الامال اور اس کی تیسری جلد ہے اور اس جلد میں جو ہے وہ حصہ پنجم اور ششم اور لکھنے والے ہیں جناب ابن حسام الدین اس کتاب کا صفحہ نمبر تین سو نو ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں مراس جاری نہیں ہوتی نبی پاک انہوں نے نہیں لکھا میں نے اپنی طرف سے کہا ہے نبی کے مال میں مراس جاری نہیں ہوتی اس میں روایت ہے کہ ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر کے پاس اپنی مراس مانگنے آئیں اور حضرت عباس بھی جو ہے وہ اپنی مراس مانگنے آئے ان دونوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف لائیں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ دوسری کتاب کنز الامال اس کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تین سو نو پہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ جو ہے وہ پہنچیں ابو بکر کے پاس اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا حق جو فتق جو ہے وہ طلب کیا تو یہ آپ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ مانگنے ہی نہیں گئی یا دربار میں گئی نہیں دیکھیں تیسری کتاب مسنر امام احمد بن حمل یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپیوی کتاب ہے اس کا آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر اس کا ہے صفحہ نمبر پچھتر سیمٹی فائیو اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال مبارک کے بعد ایک دن حضرت بی بی فاطمہ تسارہ صلی اللہ علیہہ اور حضرت عباس نبی کی مداز کا مطالبہ لے کر حضرت ابو بکر کی یہاں تشریف لائے اس وقت ان دونوں کا مطالبہ عظیف فدق اور خیبر کا حصہ تھا ناظرین کرام ابھی آپ کو ہم نے تیسری کتاب بھی دکھا دیا ہے جس میں سے بقیدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے کے گئیں جناب بی بی فاطمہ تسارہ صلی اللہ علیہہ اپنا حق لینے کے لئے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا حق نہیں تھا یا وہ حق لینے نہیں دیکھتی چوتھی کتاب دیکھیں طبقات ابن ساتھ لکھنے والے ہیں محمد بن ساتھ اس کی پہلی جلد ہے اور یہ کتاب چھپی ہے یہ کتاب چھپی ہے نفیذ اکیڈمی اردبالہ قراجی جلد اول کا حصہ دوم ہے اور اس میں حضرت عائشہ سے مرے بھی ہے کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے پاس کسی کو بیج کر رسول اللہ کی وہ مداز طلب کی جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر خونزیزی کے غنیمت میں دی اس وقت فاطمہ نبی کا وہ صدقہ جو مدینے میں تھا اور فتق اور خمس خیبر کا بقیہ بھی طلب کرتی تھی ایک اور کتاب ہم نے آپ کے سامنے لکھ دی طبقات ابن ساتھ تاریخ کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جناب بی بی سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق طلب کیا تھا ابو بکر سے اگلی کتاب دیکھیں تاریخ طبری لکھنے والے ہیں ابن جریب طبری اور یہ کتاب نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی کی چپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو دس رسول اللہ کی مراس عائشہ سے مریوی ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ کی مراس کا مطالبہ کیا ناظرین کرام تاریخ طبری والے نے بھی یہ لکھ لیا ابن جریب طبری نے بھی اس بات کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا کہ بی بی سیدہ نے اپنا حق فدق طلب کیا تھا تو آپ کبھی انکار نہ کریں کہ بی بی سیدہ جو ہیں انہوں نے اپنے جب وہ دربار آئی نہیں تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا فدق جو ہے وہ عصہ طلب ہی نہیں کیا تھا بلکل یہ بات غلط ہے اگلی کتاب دیکھیں کتاب کا نام ہے السوائق الموہر کا شبیر برادرز اردو بازال لاہور کی چھپی یہ کتاب ہے ناظرین ایک کتاب میں وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ بی بی سیدہ کو حق نہیں دیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کیا کہ بی بی سیدہ صلی اللہ علیہہ کا دعویٰ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق مجھے دیا تھا اس پر سوائے حضرت علی اور ام احمد کے آپ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکیں تو اس سے مراج یہ ہے کہ بی بی سیدہ بقیدہ حق مانگنے گئی تھی اور گواہ بھی پیش کر لیں گے یہ تو ہم اگلی نشیس میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کون کون سے گواہ پیش کیے تھے اور اس کے مقابل میں خلیفہ واقت نے کیا کہا اور پھر بی بی سیدہ نے کیا کہا انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہم گفتگو کریں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے چھے عدد کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ساری کے ساری معتبر کتابیں ہیں سوائق المور کا وہ کتاب ہے جو انہوں نے ہم پہ جلا دینے والی بیجلیاں پھینکی ہوئی ہیں شیعوں پہ اور تاریخ تبری جو بڑی معنی تاریخ ہے اور طبقات ابن سعید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی صحیح بخاری کے کتو کیا کہنے اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو ہے وہ مصنر احمد بن حمل یعنی جتنی مہنے کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی ایک کتاب کے مصنف کا انکار نہیں کہا سکتے اور روایت کرنے والی جناب بی بی آئیشہ ہیں تو آپ انہیں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول تو آپ یہ بالکل اطراز کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ جناب بی بی سیدہ بی بی فاطمہ توزارہ اپنا حق طلب کرنے نہیں گئی تھی ہماری اگلی ویڈیوز بھی انشاءاللہ انتہائی جی طرح آپ دیکھی رہے ہیں انتہائی علمی اور تحقیقی ہوں گی تو آپ ہمارے ساتھ جڑے نہ ہیں اور ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں یا علی مدد موسیقی